صحیح. مف صاحب یہ بتائیے گا دعا خاموشی سے مانگی تائی ہے یا میں دیکھا ہے میری امام صاحبان خود جمعہ کے دن بڑا گرج گرج کے چیخ چیخ کے اور بڑی طویل دعائیں مانگتے ہیں تو اس والے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ عصد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لئے تو کوئی شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے کسی فنکاری کی ضرورت نہیں ہے کسی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے کسی عداکاری کی ضرورت نہیں ہے ہاں لوگوں کے اندر اپنے آپ کو مقبول کرانے کے لئے تو اس میں لفاظی بھی چاہیے فنکاری بھی چاہیے عداکاری بھی چاہیے اور سب کچھ کبھی شیر کی طرح دھاڑ کے دکھائے تو کبھی رو کے دکھا ہے تو لوگ بولتے ہیں دعا بہت اچھی کرتا ہے ہم نے دیکھا تیرے دن پر پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کا یہ حال ہے وہ ڈرامے بازی کو اس قطر پسند کرتے ہیں کہ علماء بیٹھے میں مفتیان اکرام بیٹھے میں اور ایک شخص ہے جب کلنچ ہے ہوئے لیکن وہ پوری عدہگاری کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو لوگ کے رہے ہیں دعا یہ کرائے گا لوگ کے رہے ہیں دعا یہ کرائے گا کیوں وہ عدہگار ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت تو وہی ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے تو اس میں نہ دھاننے کی ضرورت نہ ہے اگر اجتماعی دعا تو اتنی آواز میں کر لے کہ لوگ بھی سننے شامل ہو جائے اس نیت کے ساتھ اور نہایت سادے الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کیا دعا کرنی چاہیے ایک صحابی نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مجھے دعا مانگنے نہیں آتی تو آپ علیہ السلام نے اسے ایک دعا تعلیم فرمائے کہ تم یہ دعا مانگ لو سارے دعا ہو جائے گی اللہم انے اعوذ بکا من شر کل شین مستعاذ بکا من نبیوک علیہ السلام واسعلوکا خیر کل شین ما سعالکا من نبیوک علیہ السلام تجمع یہ ہے کہ اے اللہ میں تُس سے ہر اس چیز کی شر سے پناہ چاہتا ہوں جس کے شر سے تیری پناہ تیرے نبی علیہ السلام نے چاہی ہر اس چیز کا خیر طلب کرتا ہوں جس کا خیر تیرے نبی علیہ السلام نے تُس سے طلب کرتا ہے سبال اللہ